یہ دو چوہوں کی کہانی ہے یہ دونوں خوراک کی تلاش کرتے کرتے دودھ کی کریم کے ایک بڑے جار تک پہنچ گئے خوراک سامنے تھی لہٰذا یہ خود کو کنٹرول نہ کر سکے میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جانور اور انسان میں پانچ بڑے فرق ہوتے ہیں پہلا فرق دماغ کا ہے ہم انسانوں کا دماغ ہمارے جسم کی ضرورت سے چھے گناہ بڑا ہوتا ہے چنانچہ ہمارے پاس شعور ہوتا ہے ہم سوچ سکتے ہیں جبکہ جانوروں کے پاس شعور نہیں ہوتا شعور ہوتا ہے اور شعور اور شعور میں صرف این کا فرق ہوتا ہے ہم اگر شعور میں صرف این کا اضافہ کر دیں تو یہ شعور ہو جاتا ہے اور یہ این علم ہے یعنی اگر علم ہو تو شعور شعور ہو جاتا ہے اور اگر علم نہ ہو تو شعور شعور میں بدل جاتا ہے دوسرا فرق زبان کا ہے ہم لفظوں سے اپنے ہر جذبے کا اظہار کر سکتے ہیں جبکہ جانور یہ نہیں کر سکتے تیسرا فرق ہم دو پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو سکتے ہیں ہماری ریڈ کی ہڈی سیدھی ہے جبکہ جانوروں کی ریڈ کی ہڈی کمان کی طرح ہوتی ہے لہذا یہ دو پاؤں پر الف کی طرح سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے چوتھا فرق ہم پلاننگ کر سکتے ہیں ہم وقت کو سیکڑوں سال آگے دیکھ سکتے ہیں جبکہ جانور صرف آج میں زندہ رہتے ہیں یہ کل کو پلان نہیں کر سکتے اور پانچمہ فرق جانور خوراک کے سامنے مضاہمت نہیں کر سکتے آپ ان کے سامنے خوراک رکھتے ہیں یہ اس میں مو مارتے رہیں گے جبکہ انسان ایک خاص حد کے بعد کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے یہ اپنی مرضی کی خوراک بھی کھاتا ہے جبکہ جانور سب کچھ کھا جاتا ہے آپ بھی اگر سب کچھ کھا جاتے ہیں اور کھانا دیکھ کر اپنا ہاتھ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ بھی یہ جان لیں آپ کو ابھی انسان بننے میں بڑا وقت لگے گا میں چوہوں کی کہانی کی طرف واپس آتا ہوں چوہے بھی کریم کا جار دیکھ کر اپنے آپ کو نہ روک سکے اور وہ اس کے اندر گھس گئے گی جار بڑا تھا اور چوہے چھوٹے تھے لیٰذا وہ کریم میں ڈوبکیاں کھانے لگے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش شروع کر دی ایک چوہہ بہت جلد ہمت ہار گیا اس نے خود کو کریم کے حوالے کر دیا اور ڈوب کر مر گیا جبکہ دوسرا چوہہ مسلسل کوشش کرتا رہا وہ ٹانگیں چلاتا رہا وہ بھوک اور کمزوری مٹانے کے لیے تھوڑی سی کریم چاٹ لیتا تھا اور پھر دوبارہ ٹانگیں چلانا شروع کر دیتا تھا اس نے اتنی کوشش کی اتنی کوشش کی اتنی ٹانگیں چلائیں کہ وہ کریم تھوس مکھن بن گئے اور وہ چوہہ مکھن پر کھڑے ہو کر جار سے باہر نکل گیا آپ ایک اور مثال بھی ملاحظہ کیجئے کسی بادشاہ نے دو لوگوں کو شیر کے پنجرے میں پھینک لیا دونوں شیر سے بچنے کی کوشش کرتے رہے ایک جلدی ہمت ہار گیا اور دوسرا مسلسل کوشش کرتا رہا وہ کبھی چلانگ لگا کر پنجرے کی چھسل لڑک جاتا تھا اور کبھی شیر کی کمر پر سوار ہو جاتا تھا شیر اسے مارنے کی لاکھ کوشش کرتا رہا لیکن اس شخص نے ہمت نہ ہاری یہاں تک کہ آخر میں شیر نے اسے اپنا ساتھی مان لیا وہ شیر کی خوراک میں سے تھوڑا بوت کھا لیتا تھا اسی کا پانی پی لیتا تھا اور اس سے باتیں کر کے دن رات گزار لیتا تھا ایک ماہ بعد بادشاہ آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ قیدی شیر پر بیٹھا تھا اور شیر اسے لے کر کبھی ادھر چلا جاتا تھا اور کبھی ادھر چلا جاتا تھا اور آخر میں دونوں مل کر کہکہ لگاتے تھے آج کا لیسن ہمت نہ ہارے آپ کے پاس زندگی میں دو آپشن ہوتے ہیں آپ کریم میں ڈوب کر مر جائیں آپ کو شیر کھا جائیں یا پھر آپ کریم کو مکھن بنا کر مسیبت سے باہر آ جائیں آپ مشکلوں اور مسیبتوں کے شیر کو اپنا دوست بنا لیں اس پر سواری کا طریقہ سیکھ لیں دونوں آپشن کھلے ہیں لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے ہمیشہ دوسرے آپشن بجائیں کیونکہ دنیا کے تمام کامیاب لوگ کریم کو مکھن بنانا اور شیر کو دوست بنانا جانتے ہیں یہ اسی طرح کامیاب ہوتے ہیں آپ بھی شیر پر بیٹھ جائیں یا پھر اتنی ٹانگیں چلائیں اتنی ٹانگیں چلائیں کہ آپ کی کریم بھی مکھن بن جائے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنٹ اور پھر مقدس ضرور تبدیل کرے گی